اسلام علیکم میں ہومے پہتے ایک ڈاکٹر ندیم احمد اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ موسم سرما میں مطر ہماری صحت کے لیے کتنی مفید سبزی ہے ویڈیو سوٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ایمیل آئیکن کو کلک کریں داکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے چلیے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی سرجوں کا موسم آتا ہے سبزیوں کی باہر آ جاتی ہے اور سبزیوں کی دکان پر مطر بھی آ جاتے ہیں گھر میں بھرے ہوں یا بچے ہوں ہر کوئی مطر کے شکین ہوتے ہیں کچھ لوگ مطر کے اتنے زیادہ شکین ہوتے ہیں کہ موسم سرما میں پورے سال کے لیے مطر کو سٹوڑ کر لیتے ہیں مطر چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح یہ دانے جتنے مذہدار ہوتے ہیں اس کے اتنے ہی زیادہ تدی فوائد بھی ہیں چلیے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ مطر کے فائدے کیا کیا ہیں مطر کے اندر آئرن زینک اور کوپر موجود ہوتا ہے ان تینوں اجزاء کے موجود ہونے کی وجہ سے سردی کے موسم میں ہمارے جسم کو ضروری غزائی اجزاء فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ مطر میں کافی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں سبی مہرین کے مطابق مطر کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے مطر کے بے شمار فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ مطر دل اور گرزے ان دونوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ شگر کی مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں بڑے عمر کے لوگوں کے لیے مطر اس لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ مطر میں پائے جانے والا سلینیم جو رکے درد اور سوزش کو کم کرتا ہے مطر میں وٹامین اے اور وٹامین ای دونوں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ دونوں وٹامین ہمارے جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اگر آپ لوگ مطر کو پیس کر اپنے چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ فریش ہو جاتا ہے مطر کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں کیلوریز کی باری مقدار پائی جاتی ہے یہ سارے فائدے جان کر آپ لوگ سمجھ یہ ہوں گے کہ مطر ہماری صحت کے لیے کتنے مفید سبزی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اگر ہو سکے تو ایک اچھا سا کمنٹس بھی کر دیں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میں ایسے ہی ہومیپیتھک میڈیسن اور ہیلس سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ